موسیقی 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 تو یہ میں اگر آپ سے بڑے دب سے پوچھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ بھی اس وقت تحریک نہ چلے دیکھیں میں دیکھیں ایک چارٹر او ڈیموکرسی ایک چیز آپ لوگ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف پیپوس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے حالانکہ چارٹر او ڈیموکرسی کیا ہے چارٹر او ڈیموکرسی یہ ہے کہ آپ حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے اور کرنے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے جیسے عبران خان صاحب کو پہلے نون لیگ کو کرنے دینا چاہیے تھا میرا یہاں شاہ جی میں بلکل اگری کرتا ہوں آپ کی سوچ کے ساتھ بلکل ہماری بھی سوچ نہیں ہے کہ بھی ان کو بلکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے فیصلے کی بات کی بات ہے پہلے ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو چلتا کریں اور یہ کہیں ہم تو آسمان سے تارے بلکل توڑ رہے تھے درست بات توڑ لاتے نہیں ہم تو توڑ رہے تھے ہم نے توڑ بھی لیا اور یہی ایک وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو پورا دیکھیں نا دوہزار آٹھ میں بیمس پارٹی آئی جب وہ گئی تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس لیے کہ اگر آپ ایک سال پہلے بھی گرا دیتے تو وہ مظلوم بن کر لوگوں کے پاس جاتے اور ہو سکتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں اس سے زیادہ ووٹ لے لیتے لیکن پوری طرح سے پانچ سال لوگوں نے جج کیا اس کے بعد لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا خدا رہا باستہ شاہ جی یہ سال گورنمنٹ اور چلی مزرہ نہیں دال سونے دے پاہمی تو پلو آنکل بندہ ہے کہنا پلو آن جی بہاں چڑھا دے ایک بہاں چڑھا دیا ملکی معیشت کی صورتحال ہے اس پہ آپ نے کبھی غور کیا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اور کہ کتنا زیادہ اوپر جاتا رہا ہے ہم لوگ نے بھی شاپنگ کرنی ہوتے ہیں آپ کو زیادہ پرواہ نہیں لیکن اس کی پرواہ ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستانی روپیز میں کماتے ہیں لیکن پھر ہم نے سپینڈ ڈالرز میں کرنا ہوتا ہے تو کچھ نقصان ہو رہا ہے آپ کو کتنا فرق پڑ گیا ہے پچھلے نو دس مہینوں میں آپ کی فیز پر پہلے ریمپ تے چار چکر لانی ہے ہم دو چکر لانی ہے دوسرا چکر لانگے بہلی دیں کنی ہی ڈالر اٹھے چل گئے اچھا بلال صاحب اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے یہ بھی تو دیکھیں نا اس وقت ملکی معیشہ تتنی خراب ہے کیا وہ کسی تحریک کے متحمل ہو سکتی ہے تھوڑا سا میں آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم پہ ایک کرٹسیزم ہوتی تھی کہ مجھے شہباز شریف نہیں کیونکہ میں اس کیبنٹ کمیٹی کا ہیل تا بڑے بڑے ہیلی کے بڑی سوٹیز لیا کرتے تھے بڑے بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ جب عمران خان ٹریول کرے تو وہ پچ پندر پہ کلومیٹر اور جب شباز شریف کی کیبنٹ وہ ٹین کرے تو اس پہ آج ہے کروڑوں کے اخراجات بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا یہ تو اچھی خاصی پنشمنٹ ہے یہ سچی بات ہے روزے میں اور گرمی میں اور روزہ رکھ کے صبح ساتھ بجے نکلنا اور اس کے بعد افتاری تک آپ کو فیل میں رہنا کبھی کسی شہر تو یہ سچی بات ہے یہ خود بہت زبردست قسم کا ٹاز تھا جس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سے ہماری لیڈرشپ نے کروایا دن رات میند کی اور اس کا عام آدمی کو رزلٹ ملا آج دیکھیں آج آپ رمضان بزار میں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہیں قرآن خانی کا ختم ہو رہا کوئی چیز ملتی نہیں ہے وہ آلو پیاز کا انہوں نے لگائی یوٹلٹی سٹورز بھی جو ہیں حالانکہ سبسٹیڈی بھی دی گئی ہے اس کے باوجود وہ یعنی کہ اکثر یہ اطلاع آ رہی ہے ہر مختلف جگہوں سے کہ خالی پڑے میں تو خود بزرد بن کے دیکھے ہوں میں تو آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے تاکہ بات غلط بھیانی نہ ہو تو میں تو خود اس کو ابزورف کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ تو لوگ صفح ماتم بچائے بیٹھے ہیں کیسے آپ لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ آپ ان کے کیسے سے جان چھوڑانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلح کی خاطر نکل رہے ہیں سید جب ہم الیکشن میں گئے تھے شاید جی تو اس وقت شاید ہمیں مشکل تھی آج ہمیں لوگوں کو کنونس کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے لوگ سمجھ چکے ہیں اچھا زینب آپ تو کافی کم سن لگتی مجھے کیا ایج ہے آپ ٹوینٹی تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس شعبے میں میرا خیال ہے ڈیر آلمونس دو سال ہونے والے ہیں کہ میں نے انٹریسٹ لینا شروع کیا تھا اور پھر پروفیشنلی کرنا شروع کیا تھا تو ابھی آپ پڑھ بھی نہیں ہیں یا پڑھائی چھوڑ چکی ہیں میں نے اے لیولز اپنا کیا تھا لہور گرامر سکول سے اور اس کے بعد میں نے گیپیر لیا تھا سوچا تھا کہ اس میں ریپیٹ میں جاری تھی نہیں نہیں سوچا تھا کہ اس میں فگر آؤٹ کروں گی کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر کام کرنا شروع کر دیا آٹ اف انٹریسٹ اور پھر اب اس کو ہی میں کیاری آن کروں تو کیسے کیسے شوق پیدا ہو آپ موڈلنگ کا اے جو میں امران خانچ اوٹ بول کے آیا یا رو شعبہ ہو رہے اے شعبہ ہو رہے اے شیری مزاریس ہے کیا مرتب وہ جو سرچے تھوڑے در رانگل آگے پھری جا رہی ہے انہوں نے پوچھے میں انہوں نے پوچھے نہیں سردار صاحب ایک دن ایک ایٹ دی کاندھے تو ٹورکے ہم سا آیاں دی چھاتے گئی آ انہوں نے گیا بھی ایک وڑی مادر بنے گی وہ بن گئی اے جائے بن جاتے کی افتار آہ بلاڑیا سین صاحب شکر ہے تسی مل گئی ہو کدو دی میں تا نولاب رہی اسی کتے سی تسی اے اپنے ہلکے چھوڑا جی میں کتے جانا تسی ہلکے چھوڑا جی بیٹھ رہی ہو عامدہ تا نو کوئی احساس ہی نہیں عامدہ نو پتہ کی کہہ رہی ہے جی میں نہیں رہے پتہ جی عامدہ کی کہہ رہی ہے ہار بندہ ایک کوئی گانا گا رہے ہے تیرے باجوں جی نی لگ دا میں تے مر گئی تھا آج جا سونے سونے ہاں میں تا نو نہیں کیا میاں صاحب نو کیا میاں صاحب کدو آڑ گئے عامدہ کلپ رہی ہے بہت جل بہت جل بہت جل تسی بس تسلی رکھو بہت جلد آ رہے ہیں جیل جو آن گئی یا باروں آن گئے دونوں آن گئے دونوں میاں آن گئے کٹھے میاں دو میاں جی بلکل آن گئے نیسے بلال صاحب آپ پس دیگا لے تانوں نہیں لگ دا کہ حکومت حلکی جی کبر آ رہی ہے نہیں حکومت نام دیتی چیز کوئی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ افتاری اور لوازمباد کی بات کریں تو آقلی لکھما بھی میں سمجھتوں کے چھین لیا ہے عوام کے موں سے اے لے کل دیگل لے پرائیم نیسٹر صاحب لو کسی نے پوچھیا سر لوگ پیٹرول دی کیمتہ نو رو رہنے ڈالہ روٹے جا رہے کی جواب دے رہے ہیں کیوں نے میں بیگم کو پوچھ کے دس آنگ ایسے بلال صاحب جلدہ سا جی بلاول تا نگالہ کردہ سی بلاول نگالہ کردہ سی ہاتھ سٹھو ہاتھ سٹھو ہون کیسا لگ رہے افتار دینر کرنا کٹھا یہ پولٹکس ہے پولٹکس دے ویچھے انہیں اپنی پارٹی ہیں انہیں اپنے ووڈ نے سڑے اپنے ووڈ نے راشت کی پتہ لگا میں ووٹ بھی گل کر رہے ہیں ووٹ انہیں اپنے لینے نسی اپنے لینے مگر یہ دیموکریسی دے ویچھے ہوندہ ہے مکتلے پارٹیاں مل کے پاکستان بازتے کٹھے بیٹھ دیا وہ نے اپنے ووڈ دیوں نہ دیا ہاں جی وہ نے اپنے ووڈ لینے ووٹ آپنی اپنیا آہو ووٹ آمی اپنیا اپنیا دے گالان دے اپنیا اپنیا لیکن میں بڑا بڑا دل کر کے نا کسے دی واقفیت لڑا آ کے بڑے مشکل نال پھر دوس آشکوان صاحبہ کل پہنچی میں کہ میں اپنے ہر دکھ دی ہر دوائی آج لے کے ہی جانے وہ پیتی ہے کی ہے ہمارے صاحب موجود ہے بلال یاسین صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں زینب رضا stay with us کہیں نہیں جائیے کہ چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں کچھ بڑے اہم سوال کرنے ہیں بلال صاحب سے بھی اور زینب بیوی سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ہائے اللہ کنی بڑی موڈل آئی ہے یہ زینب جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ تسی پی ٹی آئی نوو ووڈ دیتا آنا ہے پچھو کیوں تاڈا رنگ گوڑی ہے نازیر stay with us کہیں نہیں چاہیے گا چھوڑے وقفے کے بعد آپ ساتھ ہیں پروگرم کے ایک لئے پرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک نازیر پروگرم میں دوبارہ حاجہ خدمت ہے جی مہم کیا ہے نازیر کے لئے سیگمنٹ میں شاجیت باری ہے ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ سیاسی قصورتی کی جس میں ہمارے گیس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی اور ان سے کسی بھی سلیبریٹی کے بالے میں پوچھا جائے گا جسے وہ سوالات کے ذریعے گیس کرنے کی کوشش کہنے گی کہ ان سے کن ہے پوچھا گیا ہے بلال صاحب بلال صاحب آپ سے سب سے پہلے جن پرسنیلیٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ بہت معروف پولیٹیشن ہے ان کا تعلق حکمران جما سے تو سی انا دے بوٹ بیک ہو جانو آپ ہی پتہ چل جائے گا بوٹ آنے سر تے کومت کرنے ہے پولیٹیشن نے لیکن حرکتہ ہی ندھی سلطان گولڈن آلی گیا ہے ہاں جی ہے پولیٹیشن نے لیکن مزائیہ حرکتہ ہی ساٹھے تو بھی زیادہ کر دے نے اس وقت منسٹر بھی ہے جی منسٹر یہاں بھی ہے اے منسٹر نے کہتے بلال صاحب مل جاندے نے انہوں نے کہنا سے اوہ مڑے ہو انہوں کوشی نہیں کہنا صرف ایتی موٹر سیکل کھولو تے بلال گن جا کے بے چاہو بلال گن بھی تے اپنے ہیل کرنا ہونا دا بھی تے سوچنا کراچی سے تعلق ہے ان کا جی کراچی سے تعلق ہے تو اس طرح کے چھچوری جو خصوصیات کے مالک تو بارڈا صاحب ہی ہے اس میں یہ بھی ایک پولیٹیشن ہے جی جی بہت معروف پولیٹیشن تو یہ میل پولیٹیشن ہے فی میل پولیٹیشن ہے فی میل پولیٹیشن ہے تو ڈیفینیٹلی یہ حکمران جماع سے ہوں گے نہیں اس وقت حکمران جماع سے نہیں اپوزیشن جدہ تُسی اپنے کروڑ نکل دے ہونا سب تو پہلو متھے یہ لاغ دے اے تو انہوں بلا کے کدی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بلال تم نے یہ کیا کیا میں خیر ایسا کوئی غلط کام کرنے کا نہیں سوچتا تو مجھے کیوں پوچھ لیں نہیں ان کے عہدے کی نویت ایسی ہے کہ باپ سے پوچھ سکتی ہیں تو اڈے ہلکیج سب تو زیادہ کمپینے نہ کیتی ہیں تو پھر آپ مریم نماز شریف صاحبہ کے بارے میں جی مریم بلال صاحب اب آپ کو گیس کرنا ہے ان پرسنالیٹی کو ہائے 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 نہیں میرا گھوم سمپرا اگین یہ پولٹیکل پرسنالیٹی ہوں گی جی جی پولٹیکل پرسنالیٹی مل ہیں فی مل ہیں یہ میل پولٹیشن ہے انہوں نے کنی اری تو باندھ کامریج کا سمجھ گئی یہ داس تو میرنا لیے اگر آج کل گورنمنٹ میں اپوزیشن میں پہنچ گئے لیکن اپنی چاہرہ ہے کہ لنبا ہو جائے گالا کسے اورپا سے لے آنا چاہرہ اپوزیشن میں انہوں نے بڑی مہیند کیا ان کا خیال ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اکثر فون کر دینے کے رائے بینڈ روزہ نہیں کھولنا مادل دون کھولنا یہ تو آپ گھر کی باتیں پوچھنا چلو ہو گئے آپ بتانے پیٹھ جس طرف آپ لوگ انٹی میٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ حمزہ شباشن سپسیل جی زینب پیٹر جی زینب آپ سے سب سے پہنے جن پرسنیلٹی کو پوچھا کیا ہے وہ ہے یہ ماشاءاللہ کیا بات میل فی میل فی میل لگی گیا تھا مجھے اچھا میری انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہیں یہ آپ کی انڈسٹری سے بھی تلق رکھتی ہیں اور فلم انڈسٹری سے بھی ٹی وی انڈسٹری سے بھی اچھا ایکٹریس بھی ہیں موڈل بھی ہیں اور بہت ہی معروف موڈل ہیں اور سونے پر سفاگا یہ ہے کہ اس کے پپا بھی آرڈسٹ ہے اور ان کی ممہ بھی آرڈسٹ ہے اوکے ان کی والدہ بہت اچھا گاتی تھی ان کی والدہ بہت اچھی گاتی تھی اور ایکٹریس بھی بہت اچھی تھی اپنے وقت میں اچھا ابھی تک کام کر رہی ہیں یہ جو ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے تھوڑے عرصے کیلئے کام چھوڑا ہوا ہے انہوں نے ویسے کم کیا ہے اپنا جنب چوزی رہی ہے بہت زیادہ انہوں نے کام نہیں کیا کالٹی ورک کیا ابھی ینگ ہیں وہ نہیں اسی سال دے ہو گیا ینگ کی نکی ہو گیا یہ بلکل ینگ تو آپ نہیں کہیں گے میڈل ایج کہہ سکتے ہیں آپ برخواہ میں اچھا ایس شی مارڈ؟ یس ریسنٹلی ایمان علی؟ یس زینب اب آپ سے پوچھا گیا ہے ان پرسناریٹی کو ایمان علی؟ ایمان علی؟ سردار صاحب تے کڑی ویک کے چھوڑی پھر نڑی ہو جانی ہے اچھا سو فیمیل ہے جی فیمیل موڈلنگ ایکٹنگ میں سے ہی ہے موڈلنگ ایکٹنگ بنیادی شعبہ جس سے ان کی پہچان ہوئی ہے وہ سنگنگ ہے سنگنگ پاکستانی سنگر ہے؟ یس پاکستانی سنگر ہے ان کا کوئی پاپلر سانگ؟ جانے کے سپاندھے تُنے اکھیوں کے دور من میں رکھی چاہ چلایا تیری اور مومنہ ناظرین سٹے ویٹس کے ہی نہیں چاہیے گا چھوڑے وقت بات باب ساتھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارشت موجود ہیں معروف موڈل زینب رضا ہمارشت موجود ہیں بلال یاسین صاحب بلال صاحب یہ بتائیے کہ شادی آپ کی جو ہے وہ لب میریج ہے یا ارینج میریج ہے؟ نہیں میری ارینج میریج ہے میری کزن کے ساتھ کوئی ایسا گانا جو آپ نے انہیں کہا ہو کہ اچھا بیگم چلو یہ سنو تم مجھے پسند ہے دیکھیں کوئی بھی جو پرانا میوزک ہے میں اس کو انجائے کرتا ہوں فلمی ہیرین کون پسند ہے آپ؟ پاکستانی کہیں بھی جس کے بارے میں آپ کی اہلیہ بھی جانتی ہوگا بھی بلال کو یہ پسند ہے ہمہ مان لی کو میں پسند کرتا ہوں میں ملنے بھی کیا تھا وہ تو کسی اور وجہ سے پسند ہوں گی نا آپ کو احترام کی وجہ سے ہاں جی یہ لیڈر اور ورکران ہوئی کوئی بسان نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے جو لیڈر ہیں وہ بھی نہیں آپ کو نہیں پتا ہے بات خدا کا خوف گرے تو انہوں نے پتا لکھا ہے تو انہوں نے پتا لکھا ہے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شرمیلہ ٹگور کو چائے پہ بلایا تھا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شرمیلہ ٹگور جیسی ریکٹرس تو وہ ٹگور شکور کر کے پیجی کے لے اچھا بلاد صاحب کیا سرنا چاہیں گے چلے آپ جو حکم کریں گے میدی ایسن کا ہے جی وہ رنجیشی صحیح رنجیشی صحیح کیا کہنے آپ کو سنواتے ہیں فراز بٹس آپ سے جی فراز کیا کہنے کیا کہنے اچھا زینب بی بی یہ فرمائیے کہ کون سا سیاسدان آپ کو پسند ہے کون سی پارٹی آپ کو پسند ہے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز نہیں ہیں کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں لیکن آپ جیسی یوتھ کے تو پولیٹیکل ویوز ہونے چاہیے ہیں ہونے چاہیے ہیں لیکن میرے پولیٹیکل ویوز ایک تو تب ہوتے جب مجھے ہم آئی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں صحیح سے پتہ ہوتا تو پتہ کرنا چاہیے آپ کو میں نے اس سال بوٹ نہیں دیا تھا کیوں کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے ہمیں ایک والیٹی ملے گی کہاں سے ہمیں ایکچلی کچھ اچھا ملے گا کیونکہ پرامس سارے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے لیکن کرتا کون ہے ایکچلی بہت کام پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہی کام کر رہی ہے آئی مین وہی سب مجھے نظر آ رہا ہے جو مجھے پہلے بھی نظر آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا ہے مجھے بعد میں بھی نظر آئے گا سرخی بہتی بہنگی ہو گئی جے ہاں سرخی بہتی بہنگی ہو گئی جے کوئی نے بھلا دے مقامہ سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے مطلب مجھے اتنی زیادہ چیزیں خود باہر جا کے خریدنی نہیں پرتی سوائے اپنی چیزوں کے علاوہ لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو گی مہنگائی زیادہ ہو گی اچھا یہ فرمائیے کہ کون سا سیاستدان جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہینڈسم لگتا ہے جو منظر عام پہ لوگ ہیں بلال صاحب بھی ان میں شامل ہیں ہینڈسم کی بات نہیں ہے شکل سے پالیٹکس میں کوئی فرق نہیں کرتا اگر ہم یہ پوچھیں کہ کون سا ہینڈسم ہے اس سے قطع نظر کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے تو کون سا سیاستدان سب سے ہینڈسم ہے اپا اپن پر سے شیخ رشید دی فوٹو لے گا پھر رہی ہے شیخ رشید صاحب اچھے لگتے ہیں آپ کو نو گارمنٹس اور سبحان اللہ کیا کہنے میں بڑے بڑے یو ٹرم دیکھے نے دنیا تشاہی لیکن جیسا یو ٹرم نون لیگ نے لے ہے ایسا بھی نہیں میں کدھرے بے ایک کالتا کسی سوڑ رہے ساں کہ زرداری عمران بھائی بھائی تے کال جیڑا میں سین وے کیا میں نے لگیا نون لیگ پیپل پارٹی وائی فائی بلکہ ہائی فائی سرکار یکین کرو اے زرداری آسکال میں نے لگا کہ جو یہ کیکڑا وان ہے ناو تو کچھ نکلے یا ناو سو کچھ نکلے سبحان اللہ کیا کہنے یہ نون لیگ آج کل کنہ چیک کرنے اب پھوڑا سا انتظار کریں آپ کو نکلتا نظر آئے گا یہ کیکڑے کا سوال تو آپ پوچھیں عمران خان جو پورے پاکستان میں مٹھائیاں بانتا پھر رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو جانا تے سرکار تو ساں بھی تے مٹھائیاں بانتا ہوں چنے اوٹ چو تانبہ نکلایاں سونا نکلایاں ہیرے نکلایاں شباہ شریف صاحب نے تو سمشینہ پوچھا عادتیاں ساں یہ تو تبیلی سرکار ہے ہم تو جناب گئے گزرے لوگ تھے جو کیسا دوسان تو فکیر ہے بابے پہنچے بابے ہیں بابے کوئی معمولی دوبے نہیں ہے یہ بابے ڈالر اٹھانے والے بابے ہیں ہاں جی ڈالر نے تو پورے پاکستان کو اس وقت گراب کیا میں کہنا ڈالر تینچ چڑھے جی میں ضریبتے کردہ نہیں چڑھ دا نیپال سے بھی نیچے پاکستان کا سٹیٹس اللہ خیر رکھے اللہ خیر رکھے یہ دن بھی دیکھتے تھے پاکستان میں میں جو کیسا دوسانت فکیر کس واسطے نہیں بابے یہ ہر مرض کی دعا ہیں جو کیسا دوسانت فکیر اگر تو انہوں ڈالر دا ریٹ تھلے لیا کے محادن تے مانو جو گیا تیرے کمال یقین کرو ایک منٹ تو پہلنا تو اڈے موبائل تے میسیج آ جائے گا کہ ڈالر پینٹالیس روپے کا ہو گیا ہے تب پھر عمران کی جگہ پہ آپ کو بٹھا دیں جنہوں نے اسے بٹھایا ہے انہیں کہے کہ پھر آپ اگر پینٹالیس پہ آ سکتے تو پھر آپ کو بٹھا دیں میں نتے تو سیے ساگڈار ہی سمجھ لے وہ تو پھر واقعی بہت بہتر تھا تب پھر ڈیلیور کیا پاکستان کی کیا کہنے ڈیلیور ہے جی دا کیتا ہے کہ موڑ کے آئے ہی نہیں تو جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو اپنی جان بچانا فرض ہے دیکھا ہے کہ شاہ جی اخیر تاجرہ بھی پانٹری ہے نا مان گئی تے ٹھیک ہے نہیں تے باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی بلال صاحب کو سوی موجودہ ایم پی اے ویو سمارٹ آدمی ہو ماشاءاللہ خوبصورت ہو قد کاٹ پیئے تو اٹھا اور جس شہر چو تو اڈے بڈے بڈے ہار گئے نے تو سوی اوٹھوں بھی جتے ہو لیکن اینیا قوالٹیز ہون دے باوجود بھی لڑکی جوگیاں دیکھے تے منو جوگیاں تیرے ہی کمالے میں دوڑا شکریہ دا کرا تے بیچو بوسا بھی چڑ رہے ہیں دوائیاں بھی مل گئی ہیں کیسی ہیں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں سی سرکار نہیں دے میں ہوں دا ایک فیڈر بھی نال لے ہوں دا وہ کہتاں نہیں لگی ملنے لکاکے کو نہیں لولی پاپ کھانے کیا نہیں پکٹ لے کے آؤں آپ کو کوئی مسئلہ ہے بلاو صاحب تو انہوں پتہ کہ ایسے لئے سب تو میں گا موڈل کیڑا بابا ہے مجھے آپ ہی لگتے ہیں میرا انٹرسٹ ہے میں جاننا چاہوں گا جیدی ڈالر تے فوٹو ہے کیا کہنے جو کیسا دوسند فکیر خوابابے پہنچے بابے ہیں خوابابے نے اپنے جادو پونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں شام سے ڈالٹا نہیں لکھتا نہیں لکھتا لکھتا کیا لکھتا کیا یہ دور کر دیں میرے سے کون 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 ڈال لکھتا ہے یہ رکھتے بس آئے یہ ریڈیو پہ کام سیکھنا چاہتا ہے یہ کہتاں میں ابھی رات کو بارہ بجے سے لیکن دو بجے تک ٹرانس میشن کروں گا با 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 جو کیسا دوسند فکیر خوابابے پہنچے بابے ہیں بلال یاسین صاحب تُسی تے حیر سپان دا مقابلہ کردے کردے ماشاللہ اتھ تک پہنچ گئے ہو کیا کہنے دیکھاؤگی شاہ آپ کو نون کو دکھا تھے اینک لگا ہوں پھر دیکھاؤگی اینک لگا ہوں اینک لگا ہوں چیزیں بندے نے پرسی رکھی ہیں جتھاں بلڈ پریشر آئی جو کیسا دوسند فکیر خوابابے پہنچے بابے ہیں یاسین صاحب بابے نے اپنے جادورکون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں بابے جس بھی پیروگرام میں جاتے ہیں تو یوگی شاہب نکال کے دکھاتے ہیں بابا مرے سے دور کر کے نکال لے کیوں کہ میرے پاپ آپ تو سا ساپا دی خالا پایی وہ تو پرنٹ ہے دور کر دے اس کو نہیں کچھ بھی نہیں کہتا دیکھیں دور کر دے اس کو میرے سے راپے چلے گا آپ کے ساتھ آپ ایسے ایسے چلو کی یہ ایسے نہیں ایسے 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 نہیں ایسے 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 اس سے پہدے گا میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ بیٹھے بے فکر رہی ہے جانی اکر 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 پہلا ان کو اکھلا شاہب نکال کچھ بھی نہیں کہہ میں آپ پی پاس ہوں یاسین صاحب چلے وہ موڈلنگ چھوڑے میں آئے میں اس کو والت سے کھاؤ موسیقا 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 کر لیتی ہوں یہ سمجھ آئے ہیں امران خان سے اچھی اداکاری کر سکتی ہوں امران خان مجھے اداکاری امران خان بہت پیارے ہیں امران خان سے سے اچھی اداکاری امران خان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے یہی کہا ہے جی تاہر صاحب ذرا ڈھنگ سے سنیے گا ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی اید مبارک ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی بلے بلے ریم پر ریم پر ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی دھمال ڈالوں گی دھمال ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی دھمال دھمال ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی ریم پر ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی ریم پر ریم پر خوب دھمال ڈالوں گی خوب دھمال ہوا آپ بولیں آپ سے سمجھ آتا ہے چلیں انہی کی ترن ہے ٹین صاحب ذرا دھن سے سنیے گا میں ایمان علی سے بہتر موڈل ہوں ذہن سے سننا میں میرا میں 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 ایمان علی سے بہتر موڈل ہوں میں یہ میں نہیں بول سکتا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں کہ میں ایمان علی سے بہتر موڈل ہوں لیکن میں یہ نہیں بول سکتا لڑی سیانیوں نے پتا سینئر کوٹ بھی دے جی مہم ذرا دھنک سے سنیے گا اس بار ایدی ڈالرز ملوں گی اس بار اس بار ایدی اید ایدی ڈالرز ڈالرز ملوں گی کونسی کرنسی میں ملے گی ڈالرز میں ڈالرز میں ڈالرز میں مجھے پتا ساہاہاں ڈالرز ملوں گی ہمٹا دھنے گا جی ملال صاحب your turn جی رکشانہ صاحبہ ذرا دھنک سے سنیے گا جو نکلنا ہے افتار پارٹی سے نکلے گا جو نکلنا ہے جو نکلنا ہے افتار پارٹی سے نکلے گا افتار پارٹی جو نکلنا ہے جو نکلنا ہے جو نکلنا ہے افطار پارٹی سے نکلے گا جو نکلے گا افطار پارٹی سے نکلے گا جیٹین صاحب ذرا دھنگ سے سمیے گا شوبہ شریف صاحب کب واپس آئیں گے شوبہ شریف صاحب کب واپس آئیں گے شبہ شریف صاحب کب واپس آئیں گے شمال شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں جلد واپس آ رہے ہیں ذرا دھنگ سے سنیے گا اید کے بعد دم آدم مست کلند اید کے بعد دم آدم مست کلند اید کے بعد اید کے بعد اید کے بعد اپوزیشن اپنا دم آدم مست کلند ہم بالکل تیار ہیں اور بلکل میدان لگے گا اید کے بعد دم آدم مست کلند 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 ہوگا ا Tagen جی طائر صاحب ذرا دھنگ سے سنیے گا عمران خان بہت اچھا لیٹر ہے عمران خان عمران امران خان بہت اچھا لیڈر ہے امران 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 خان بہت اچھا لیڈر ہے میعہ نواز شریف بہت اچھا لیڈر ہے آپ کو بہت شکریہ بنوئی ہے بہت شکریہ بھوجھ رہے ہیں سب سے مشکل سیگمنٹ ہے آپ کا تو آلموسٹ آپ پاگلی ہوتے ہیں تینکیو زینب تینکیو بلال صاحب آپ کی تصیبات کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ آج کا شو اجازت دیجئے اللہ حافظ